سولن پولیس کے دورا بلائنڈ مرڈر گتھی کو 20 دن کے اندر سلجھا لیا گیا ہے اور ہتھیارے کو بھی گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ 26 اکٹوبر کو واقنا گھاٹ میں ایک ٹیکسی چالک کا شعو اس کی ٹیکسی میں ملا تھا جس کے سیر پر ہتھیارے نے گولی ماری تھی پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ اس گھٹنا کو کس نے انظام دیا ہے لیکن سولن پولیس نے اس ہتھیا کی گتھی کو سلجھانے کا من بنا لیا تھا کہوت بھی ہے کہ کانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں تو سولن پولیس نے یہ بھی کر کے دکھایا ہے پولیس کی بیبنٹی میں اس ہتھیا کی وارداز کی جانچ میں جھوٹی ہوئی تھی جو بھی شاکش ان سے باریک جانچ میں مل رہے تھے سبھی شاکشوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا یہی وجہ رہی کہ 20 دن کے بھیتر ہی ہتھیارے کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچایا گیا ہے سوتروں کی معنی تو مرتک کی پتنی کے عوید سنبند ہونے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے جس کے تحت یہ پورا جال بنا گیا اور پوری پلاننگ کے تحت ٹیکسی چالک کی ہتھیا کی گئی فیلحال سولن پولیس سبھی پہلویں پر گہنتا سے جانچ کر رہی ہے جلد ہی مرتک کی پتنی کو بھی پوچھتاج کے لیے حراست میں لیا جا سکتا ہے اے ایس پی سولن اشوک ورما نے بتایا کہ 26 اکٹوبر کو واقنہ گھاٹ میں ٹیکسی چالک کی ہتھیا ہوئی تھی جس کے چلتے ان کی بیبنٹی میں ہریانہ پنجاب دلی پر لگاتار چھا پماری کر رہی تھی جس میں انہیں سفلتا بھی ملی ہے اور خارک خان نامک ہتھیا کے آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پرارمبک طور پر یہ ہتھیا آویج سنبند کے کارن پرتیت ہو رہی ہے انہوں نے بتایا کہ ابھی تک جانکاری ملی ہے اس سے یہ پتا چلا ہے کہ ہتھیارے نے اسے دیسی کٹے سے گولی مار کر ہتھیا کو انظام دیا تھا وہیں ہتھیا کرنے کے بعد آروپی بسم بیٹھ کر موقع واردات سے بھاگ گیا تھا فیلحال اس گھٹنا میں اور بھی کھلا سے ہونے کی سمبھاونہ ہے پولیس سبھی ماملے کی گہنتہ سے جانچ کر رہی ہے چھبی اکتوبر کو اس ورس نیشنل ہائیوے پہ دھیاری گھاٹ کے پاس ایک میل کی ٹرگوڈی ایک ٹیکسی ویکل میں پرابت ہوئی تھی پولیس نے اس میں ماملہ درز کر لیا تھا اور پولیس بھاری راجوں میں ڈیلی چننگڑھ ہاریانہ اور یوپی میں جو ہی انڈیسٹیریشن کر رہی تھی تو پولیس کو اس میں کیس کو کریک کرنے میں سفلتہ ملی ہے یہ ایک بلائنڈ مارڈر کیس تھا اس میں ہم نے ایک سارک خان نام کے ایک ویکتی کو ایک یوپیس کی عمر 22 ورس ہے اس کو ہم نے سارنپور سے پچھلے کل کرپتار کیا ہے ابھی تک جو انڈیسٹیریشن اس کیس میں ہوئی ہے اس میں یہ پایا گیا ہے کہ یہ ایک الیسٹیریشنز کا ماملہ ہے اور اروپی ڈرائیور کو ڈلی سے لیا تھا اور شیملا کے آس پاس ہم نے اس مریت کا پوسٹ مارڈ بھی کریا تھا جس میں گولی لگنے کی پوسٹی بھی تھی تو یہ جو ہتیا ہوئی ہے یہ گولی چلانے کے قارن ہوئی ہے یہ معاملہ بھی انڈر انڈیسٹیریشن ہے اس کے بارے میں جو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز ہیں وہ تھوڑا انڈیسٹیریشن کے بعد ہی دیکھ پائیں گے یہ ایک ویپن یہ کٹا ٹائپ جو ویپن تھا جو ہم نے سپاوٹ سے کوجہ پولیس میں لیا ہے اس کے دورہ ہی جو ہے پرہ میں فسائی یہ ہتھیا ہونا مالا پائی جاری ہے اس بارے میں جو کل اروپی گرفتار کیا گیا ہے اس سے انہیں انٹرویشن کی جاری ہے جو بھی اس میں تتھیا ہوں گے وہ ریکارڈ پر لائے جائیں گے